سلام علیکم اوبر سی پیک اکلائنٹ ارچینر کے ساتھ جو انٹری اور اوٹ پوائنٹ ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر کام جارہی ہے یہ ابھی کرین والے ادھر سے شٹرنگ اٹھا کے یہ جو ساتھ اس کے کنکریٹ کی دیوار لگا رہے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ پانی کا نالہ تھا اور اس طرف جو گھڑیاں یہ سامنے آ رہی ہیں اس طرف سے ابھی اہم بانے کے اوپر جو گھڑیاں آپ کو آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ گھڑیاں ابھی سمباز جارہی ہیں اور جو گھڑیاں پش سی پیک پہ جانا ہوئے تو وہ ادھر سے لیفٹ ٹرن ہو جائیں گی سیڈ پہ آ جائیں گی اور اس طرح اس طرف سے گھوم کے یہ جگہ جو آ کے بن رہی ہے اس طرح ٹرن لے کے تو یہ باہر بار اس جگہ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سڑک بنی ہوئی ہے تو پھر آگے اس طرف جا کے اکلا پل کے اوپر سے گزر کے تو آگے سی پیک پہ چلی جائیں گی اور جو گھڑیاں ادھر سے آ کے اسلام آباد وال سیڈ پہ جائیں گی وہ اسی طرح اس پل کو کراس کر کے ادھر سے ٹرن انٹرچائنج کا بھی بورڈ لگا ہے جس کی اوپر لکھا ہوا ہے چھے کلی میٹر اسلام آباد والی انٹرچائنج جائے گی اس سے جا کے آگے پھر آپ نے لیفٹ ہو جانا ہے اگر آپ نے ادھر سے لہوڑ جانا ہے تو پھر اس انٹرچائنج سے نکل کے جو آگے انٹرچائنج جائے گی اسلام آباد والی تو پھر آگے لہوڑ والی انٹرچائنج سے پھر دوبارہ ٹوٹ پلازہ اس کا کارڈ لے کے پھر آپ اس پہ جا سکتے ہیں ایم ٹو پہ تو یہ ایم ون پہ جو گھڑیاں جا رہی ہیں ابھی اسلام آباد وال سیڈ پہ جا رہی ہیں تو اس جگہ یہ کام گ یہ جو لوب ہے جو انٹری اور آوٹ پوائنٹ کے لیے ہے اکلائنٹرچائن کے ساتھ تو یہی تقریباً رہ گئی ہے اس سیڈ والی اور آگے جو گاڑیاں سامباد سیڈ پر جائیں گی اس پر تھوڑا سا کام رہتا ہے ایک چھوٹی سی پولی ہے وہ بھی تیار ہے اس کے اوپر انہوں فلنگ برا کر رہے ہیں تو باقی جو گاڑیاں اب سی پیک پر آکے پشاور جائیں گی وہ بھی مکمل ہے جو اس آمباد سے آکے سی پیک پر جائیں گی وہ بھی مکمل ہے تو یہ جگہ رہے گی ہے باقی اکلائنٹرچائنج بھی تقریباً اوپر سے مکمل ہے اس کو پر اسفال رہتی ہے باقی اس کی چھوٹی لوپیں مکمل ہے تو باقی سیڈ پر اکلائنٹرچائنج بھی سیڈ پر چلتے ہیں اور آپ آپ کو باقی بیو گرہ دکھاتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو جگہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے گھڑیاں ادھر سے آ کے اسی لوپ پہ یہ جو لوپ ٹرن لے کے آ رہی ہے جو پیچھے میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا ہے اس طرف سے آ رہی ہے تو یہ گھڑیاں اس طرف جا کے آگے اسلام آباد سے سیڈ پیس ایم ون پیس چلی جائیں گی جو گھڑیاں سامنے جاتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں اسلام آباد جا رہی ہیں اور جو ابھی ہم نے پچھلی ویڈیو ساتھ ہی یہ بنائی ہے تو وہ ہم نے اس جگہ بنائی تھی ادھر سے تو وہ گھڑیاں جو آئیں گی پشاور سے یا اپٹر بات سیڈ سے تو وہ اس جگہ آ کے ادھر سے لیفٹ ٹرن لے کے اس چکر کے اوپر جا کے پھر اگلا انٹرچائنڈ کو کراس کر کے اس طرف چل جائیں گی تو اس جگہ پہ یہ تھوڑا سا کام رہتا ہے جو گھڑیاں ادھر سے اتریں گی یا ادھر بالکل آ کے ایم ون پہ سی پیک سے آ کے ایم ون پہ انٹر ہوں گی تو یہ جگہ بلکل تھوڑی سی رہ گئی یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر فلنگ کی جا رہی ہے ادھر چھوٹی سی پولی ہے وہ بھی تقریباً تیار ہے اس کے ساتھ فلنگ کی جا رہی ہے باقی فلنگ کر کے پھر اس کے اوپر سا بیس بیس وغیرہ تیار کر کے اس کو مکمل کریں گے اس کے علاوہ اس کے ساتھ بلکل یہ گلشنے سیت اوپریٹی ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے گھر وغیرہ تو اسی طرح یہ سائٹ جو ہے سامنے آپ انجینئر کو اپریٹر ہو سکتے ہیں پاڑی کوپر جو پارک آپ کو نظر آ رہی ہے انجینئر کو اپریٹر ہو سکتے ہیں تو اس کے ساتھ گلشنے سیت گلشنے سیت کا گیٹ فلنگ روڈ پہ ہے ادھر سے آپ اس پہ انٹر ہو سکتے ہیں ساتھ اور انٹری پوائنٹ بھی ہیں لیکن یہ انٹرچائنج جو اس کے ساتھ آگے فجنگ والی انٹرچائنج ہے اس سے اتر کے آپ فیصل ٹاؤن پلشنے سیت ان میں انٹر ہو سکتے ہیں تو اس کے علاوہ بھی اس سیڈ پہ چلتے ہیں باقی بیویر آپ کو دکھاتے ہیں اس کے علاوہ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اقلاق پول کے ساتھ جو دوسری سیڈ ہے ایک سیڈ تو اس سیڈ والی مکمل ہے جو گھڑیاں سی پیک والی سیڈ سے آئیں گی اور اس سیڈ پہ جو گھڑیاں آگے اسلام آباد جائیں گے یا پشاور سے آکے اسے سی پیک بجائیں گی اس کا بالکل جو تھوڑی سی جگہ رہتی ہے اس سے گروہ اس کی بس وگرہ تیار ہے ابھی اس کے اوپر آسفالٹی رہتی ہے تو باقی کام منز سے مکمل ہے اس کے علاوہ یہ اقلاق پل جو ہے اس کے اوپر جو ہے آسفالٹ رہتی ہے اس کے علاوہ سیڈ والی جو گھڑیاں سی پیک پہ آ کے پشاور جائیں گی اگر وہ بھی اور اسلام آباد جا رہے ہیں اس کے علاوہ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو گھڑیاں اسلام آباد سے سی پیک پہ جائیں گی وہ مکمل ہو گیا اس کے پر اسفال ڈال گئی ہے یہ سیٹ پہ وہ لیوپ ہے تو وہ انٹری پوائنٹ ہے ادھر سے اسلام آباد سے سی پیک پہ ہے اس کے علاوہ یہ جو اب پیچھے ویڈیو پہ ہم نے دکھایا ہے آپ کو کام وگرہ لگائی ہے یہ کرین ابھی شکلنگ کے سمان وگرہ اٹھا رہی ہے تو یہ تھوڑا سا کام انٹری اور آؤٹ پوائنٹ کر رہا گیا ہے باقی یہ اکلینٹ اچینج صرف اس کی پر اسفالٹ ایک سیٹ پر اسفالٹ ہوگی ہے اور یہ سیٹ صرف رہتی ہے ویور اس کے علاوہ اس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اور اپنی رائے کے ذہر کے لیے آپ کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ